ایک گدا کا بیٹا بادشاہ کے بیٹے پہ ایسا عاشق ہوا کہ ہر وقت اسی کے خیال میں روتا رہتا درباریوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے اس پر پبندی لگا دی یہ خبردار اس طرف کا رخ پی کیا تو مار مار کے ٹانگیں توڑ دیں گے بیچارہ مجبور تھا باز نہ آیا تو ایک درباری نے اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دیئے پھر بھی صبر نہ کہا سکا جیسے مکھی کو شکر سے اڑاؤ تو پھر آ جاتی ہے کسی نے کہا اوہ بے حیاء تو ٹانگیں ٹڑوا کر بھی باز نہیں آتا اس نے جواب دیا یہ ظلم دوست کی طرف سے ہوا ہے جس پر رونہ مناسب نہیں دوست کے قدموں پہ قربان ہونے والا پروانہ اور زندہ سے بہتر ہے جو اندھیرے میں پڑا رہے اور جہان بچا تا پھرے مجھے تو اتنی بھی خبر نہیں کہ میرے سار پہ مانگ ہے یا کلھڑا یقوب علیہ السلام کی طرح میری آنکھیں سفید بھی ہو جائیں تو یوسف کے دیدار سے امید نہ توڑوں گا ایک دن شہزادہ ادھر سے گزا تو فقیر زادے نے اس کی سواری کی لگام کو بوسہ دیا مگر شہزادہ نے نراض ہو کر باغ موڑ لی اس نے کہا بادشاہ کسی سے باغ نہیں پھرتے میں اگرچہ اہب دار ہوں مگر میرے گریبان سے تو تو نے ہی سر نکالا ہوا ہے تم مجھے جلا کر راکھ بھی کر دے تو چھٹتی نہیں یہ ظالم مو کو لگی ہوئی ناظرین اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عاشق صادق محرومیوں اور ناکامیوں سے غبرا کر عشق سے طائب نہیں ہوتے بلکہ یہ تو چلتی ہے تجھے گونچا اڑانے کے لیے کم اصداق بان کر ان کا جذبہ ترقی پذیر ہو جاتا ہے اور سب کوئی سن کر بھی کہتے رہتے ہیں موسیقی